اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڑی دعائے کہ تُسی جتھے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے تمیٹھا جی وڑی یہ خبرہ لائے کہ میں ایک بار ہفیر تاری خدمت دے بچ حاضر ہو چکے ہیں خبرہ بہت زیادہ نے سمجھ نہیں آ رہی کتھوں شروع کریے تک کتھے جا کے انہوں اسی ختم کریے کیونکہ حالات بہت زیادہ تیزی ناڑ آگاں گزر دینے پہ اور موری چار سو بھی جیڑا انہوں ہر روز لتر پہ رہنے کدھی جیل دے وچ لتر کدھی پختون ہا اسمبلی دے وچ کدھی الیکشن کمیشن تو کدھی یوتھیاں کڑوں کدھی شیر افضل مروت کڑوں اور ہون جو بائیڈن امریکی صدر کڑوں جیڑے لتر پہ رہنے موری چار سو بھی انہوں اپنے ایک سوا دے دے وہ اسی تارے سامنے اگے جا کے رکھنے ہیں اور اے اسی ہمیشہ تو ہی کہنے ہیں کہ جنہی دیر تک اے فتنہ جیڑے اسی دے خاتمہ نہیں کر لیندے پورا تسلی نال انہی دیر تک پاکستان اگے نہیں جا سکتا اے گلتا ہے ہو چکی ہے نا اے میرے خیال دے مطابق سب نوے اس گال داؤن پتاونا چاہی دے کہ اے گلتا ہے ہو چکی جنہی دیر تا کسی انوے دی آخری منزل تو نہیں پنچاندے پاکستان کسے صورت بھی اگے نہیں جا سکتا اور اے دے نال نال کافی خبرانے جیڑیاں سی تاڑے سامنے رکھنیاں ہیں چینل نو تسی سبسکرائب کر لیا کرو زیادہ تو زیادہ انو اگے تسی ٹور لیا کرو جنہاں تاڑے کل ہو سکے انو اگاں سٹھیا کرو تے طبیعت ٹھیک نہیں تے زیادہ میں پورے تسلید انال گیم جیڑی اے اے نہیں چوک سکتا لیکن کوشش کرنا دا کہ تاڑا مزا جیڑا ہے اے خراب نہ ہوئے اے امریکی صدر دا شباز شریف نو خط تے فتنہ امرانیاں وڑ گیا اے کی معاملہ اے دا سنے زمان پارک دیاں گرم آنٹیاں میاں والی روانہ اے کی معاملہ اے دا سنے پاکستان دا سب تو وڈا کینسر حسبتال تے موری وڑ گیا اے کی معاملہ اے دا سنے آسوا بٹو زرداری بلا مقابلہ ایمن منتخب اے کی معاملہ اے اسی طرح دے سامنے گوشت کزار کرنے آہ اس تو پہلے اسی اگے چلیے دو آہ تین دو شکایات نے ایک تے شکایت جیڑی اوورسیز پاکستانیاں دیئے تے ایک جیڑیا او پاکستان دے ویکچی ہے اے اسی طرح دے سامنے گوشت کزار کرنا چاہنے آہ اوورسیز پاکستانی جیڑے نے خاص طور تے سعودی عرب دبائی یعنی کے میڈل اس تے بے جننے میں ساڑے پیارے پائی پینا رہن دے انہا دی شکایتان ہے اے دے ویچے وے کے سعودی عرب دبائی میڈل اسٹ اور یورپ اے تو بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں نے پاکستانی جیڑیاں امبیسی آنے انہا ملکان دے ویچ خاص طور دے ویچ سعودی عرب دے ویچ تے بیڑا ہی روڑے آہ اور دبائی وغیرہ دے ویچ اور یورپ ایچ بھی انجی ہے اور جتے ایسی رہنے ہیں اے تھے تے بیلکل ستیا ناز پھرے آہ اور امبیسی آنے امبیسٹر اور ایک کردہ نال جڑا بندہ انہا نے پھاڑ کے تھے تبائی لائی یہ ساڑھے ملک جتے ایسی رہنے ہیں تو چلو اسی انہا دا تھے ساکڈار صاحب نو اسی کارلان نگال لیکن اے وے کے سعودی عرب اور میڈل اسٹ اور یورپ دے ویچوں شکایت آئے ہیں کہ امبیسی دے ویچ کرپشن رشوت اور اقربہ پروری پروری جڑی ہے اور بہت زیادہ اور آم بندے دی رسائی جڑی ہے وہ مشکل ہے اور جڑے انہا نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہیں تھے یاشیاں کرنا آستے مختلف دو نمبر لوکاں پانچ پانچ ساتھ ساتھ اللہ امبیسی دے سٹاف نے کے رہے ہوندے اور انہا دنال راتی شراباں پیتی ہیں جاندیاں نے محفلان کیتی ہیں جاندیاں نے تاش کھیڑے جاندیاں اور عوارہ گردی کیتی جاندیاں لیکن عام عوام جڑی ہے انہا دا داخلہ اور انہا دنال رویہ جڑا ہے امبیسی دے ستاف تھا وہ بہت زیادہ غلط ہے یہ سارے یہ اکھاں ویکھیاں دی اے 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 مثال ہے اور جدو میاں نواز شریف صاحب دی حکومت سی وہ پانچ سالہ سی اپنی ہے تھے امبیسی دے ویچ بڑا ایک ایسا سسٹم سیٹ کر دیتا ہی کہ کسی دی جورت نہیں سی اندھی کہ وہ کسی بندے دنال بات میدی دنال گل کرے لیکن ہون او سساب تک ساڑھے کو لے تھے گل پاؤنچ چکی ہے کہ عام بندہ جڑا دردہ ہے اس حد تک ایتھے پانچ سادھ دے ٹولے نے جڑا دو نمبر اور کرپ ٹولے تھے آئرلینڈ دے ویچ انہا نے امبیسی نو کیرے ہے اور امبیسی دا ایک جڑا سٹاف ہے او انہا دنال دن رات نظر آن دا اور ایک عجیب و غریب قسم دا سمائے تھے بارل سعودی عرب اور میڈل ایس تے ویچ بہت زیادہ شکایت نے ساکڑار صاحب ادت اسی ویخ لانا مربانی ہوئے گی تاڑی سرکار اور اس تو بعد جی دی خبر ہے یہ پنجاب تو کہ پنجاب پولیس دے دو سو اہلکار جڑے ہیں افسران اہلکار او منشیات فروشان دی سہولت کاری کر رہے سی پچھلے کئی سالہ تو اے دیوار ایک بہت وڑی رپورٹ چیڑی ہے اے نکلی ہے کہ دو سو دے قریب اہلکار جڑے ہیں پنجاب پولیس دے او منشیات فروشان دی سہولت کاری کر رہے سی مطلب کیوں نے انہوں کہہ رہے سی کہ منشیات ویچو تنال سانو بھی حصہ دے ہو تے آئی جی پنجاب صاحب تے اے اپنا وزیر اللہ محترمہ صاحبہ اے رپورٹ اونا گئی ہے تے اے دے تے تسی زیری گالے تو اڈا قصور تے نہیں تسی تے اجے دو ترے ہفتے ہو جنے آئے ہو لیکن اے لمی داستان اے تے اے جڑے اہلکار نے جنہ دی نشان دے ہوئی ہے انہوں کسے اچھے سکول دے وچ داخل کرال ہو تاکے اے اے جڑی منشیات دا ساکتا بے اے دے کل جان چھوٹے اے تے ہو گئی شکایات یہاں جڑائے کے ساتھ تا بے ہون جنہ آپ تو سی آجو امریکی صدر دا شباز شریف نو خط تے فتنہ امرانیاں بڑھ گیا اے اون امریکی صدر صاحب انہیں جو وائیڈن صاحب انہیں اے وزیر اعظم پاکستان شباز شریف صاحب نو خط لکھ دیتا اور او دے وزیر اعظم شباز شریف صاحب نو وزارت عظمہ سنبالن دی مبارک باد اور حکومت سنبالن دی مبارک باد پیش کیتی اور پاکستان اور امریکہ دے درمیان تلقات بہتر تو بہتر بناناستے نیک خواہ شادہ اظہار کیتا اور اے 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 میں سمینا کے تسی اندازہ لالو بھئی اے نیازی جڑا اے پونے چار سال وزیر اعظم ریاستے بارتی وزیر اعظم نے فون کر کے مبارک باد نیسی دیتی امریکہ دے بڑی دور دیگار لے ٹھیک ہو گیا نا جی کسے بھی بندے مبارک باد جڑی یہ او نیسی دیتی تے اے بارل امریکہ دے صدر نے وزیر اعظم صاحب نو دیتی اے مبارک باد اے دنال امرانی فتنہ جڑا ہے او وڑ گیا او کس طرح وڑیا کہ امرانی فتنے فتنے پچھلے تقریبا سوڑا ستارہ مہینے تو نو لابنگ فرما جڑی آنے او برطانیہ دے ویچے قرائے تے لئیان سی کہ بائیڈن تاک رسائی ہو جائے پاکستان دی بدنامی کیتی جائے پاکستان دا چیرہ گندہ کر کے وہایا جائے اور امران خان خلیفہ پیش کیتا جائے اور باقی سارے پاکستان نو بلکل تسی تڑی پار کیتا جائے اے پنجی پنجی تری تری ہزار ڈالر مہینہ اے نو فرما جڑی آنے انہوں دیتی جا رہے سی اور پھر اے کیتا جا رہے سی کہ جڑے اسرائیل دے ہمیتی امریکہ دے ویچ کانگرسمین نے یا جڑے سینٹرز نے انہوں خریدیا گیا یا انہوں چاٹکے دابطان توفے پیسے دے دوکے تے اے پاکستان دا چیرہ مسکرن دی نے کوشش کیتی اور شباہ شریف اور پاک فوج دے خلاف محاص کھڑا کرن دی کوشش کیتی لیکن اے سارا پروگرام جڑے اے وڑ گیا ہے اور او پیسے بھی ضائع ہو گئے فتنہ امرانیاں دے اور جڑے سینٹرز اور کانگرسمین نے اتھے خریدے گئے سی اسرائیل دے ہمیتی امریکہ دے ویچ یعنی کہ اوٹھوں دے انہوں دا خون پر تر ہے تے اے انہوں دا سارا پروگرام جڑا ہے اور پیسہ اللہ دے فضل و کرم دنال ضائع ہو گیا اور بائیڈن صاحب نے صدر امریکہ نے وزیر اعظم پاکستان خط لے کے تے موری چار سو وی دا گندہ پروگرام جڑا ہے وہ وار دیتا اگلی خبر تے آجو زمان پارک دیا گرم آنٹیاں میاں والی زمان زمان پارک دے بیچ تے بڑی بڑی گرم آنٹی جڑی ہے وہ نظر آئی ہے اور بڑے بڑے انہوں دے کرتوت وی سانو نظر آئے نے اور ایسی ایسی آنٹی سی بہت تسی توبہ کر جو ایک بندے دے واسدہ روگی نہیں سیو ایسی ایسی آنٹی اسی اوٹھے میڈیا دے میڈیا دے بندے رہے ہیں انہ دے بچوں پانچ ساتھ جڑی آنے اوہ بہت زیادہ ہی گرم سی پتہ نہیں کی کر دیا نے کی کی کھان دیا نے دسیج میں انظر آئے اے نہیں ہے گرم کیوں سی زمان پارک رانگلے دنڈے آتھے پھڑ کے بلکہ دنڈے لے کے رانگلے تے لے گئے تو اتھے تمکیاں دین دیا سی کہ فوج آئے تھے پلیس آئے تھے ایسی یہ کار دیاں گا تھے وہ کار دیں تو ساں کی ہوتھے کہ آتھج کی بڑے ایسی بیڑا تو سی تمکیاں لین دیا سو بارل اے نو مئی دے وچ ملاوث سی اے دو وڈیاں گرم آنٹیاں یوں تھی آئے یہ حالہ ہی کہلو ٹھیک ہے نا انہوں تے جیل پھڑ کے اے جڑیاں کڑیاں سی اے بھی آنٹیاں ہو گئی یعنی کاک کنڈا نہیں انہوں دے پلے رہا پتہ نہیں کون چونڈ گیا نا نو جیل دے وچ بلکل پچانیاں نہیں جان دیا اے ان جناب آلیہ حمزہ اور سنم جوید انہوں تسی یوں تھی آئے خالہ کہلو یا زمان پارک دیاں گرم آنٹیاں یا چوکی دار کہلو اے کل جیل دے وچوں رہا اندیاں نے کسے جاجنے اور کسے اس جاجنے کدھرے کارکور لیاونا نا سابتا وہ سجے خبے اے کسے گھوٹھے چھے تے زمانت جیل دے وچ دے دی تھی تے یہاں ہی رہا اندیاں نے انہوں میاں والی دی پولیس جیل دے وچ پاکے لیا جان دی تے اے ایس وقت وہ میاں والی جیل دے وچ اے میاں والی تے کیم دی شے مشہور ہے ویسے میاں والی تے کو شاید مشہور ہے chancellor zijn گا کھان پینے لی انہوں پتہ نہیں اس کے zm Energatif کے دے شاید مشہور ہے وہ اے ایسے وقت وہ کھا رہے تھے اے چھوڑے بڑے چھوڑے بڑے انہوں نے میاں والی صعیت تے ہیں چھوڑے چھوڑے بے شہور ہے چھوڑے کھا رہی ہاؤنی haں آنیا utveck a اے ایسے وقت او تھے انہوں نے درجنادے صاحب کے مقدمات نے آلیہ حمزہ اور سرم جوید اے دونوں جیڈیاں نے ایسے وقت میاں والی جیل دے وچ انہوں نے اندر انہوں ڈاکڑی دیتا ہے اے یو تھیاں دیاں جیڈیاں خال لانے اچھا جی اگلی خبر تے آجو پاکستان دا سب تو وڈا کینسر حسبتال تے موری چار سو وی وڈ گیا مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اللہ پنجاب نے پاکستان دی تاریخ تے سب تو وڈا کینسر حسبتال جیڈا ہے او دا اعلان کیتا ہے پچھلے دو ہفتے پہلے ہون جیڈی ساڑے کو اطلاع ہے کہ او دی جیڈی سائٹے جگہ ہے او بھی مختص کار دیتی گئی ہے اور او دی آستے کھر بہار پیدہ بجڑ جیڈا ہے او بھی مختص کار دیتا گیا اور ایک کینسر حسبتال ہوئے گا پاکستان دی تاریخ تے سب تو وڈا اور جدید ترین حسبتال ہوئے گا دی مات کار جائے گا امریکہ برطانیہ جیپان نو اے وی نالے سیتان نو داستے یہ اور او دی وچ پنجاب دے پاکستان دے ہو گیا پنجاب پاکستان چلو اگر پختون ہا دی وچ چمی لوگ آن گئے تھے زیری گالے انہوں نے فیدہ ہوئے گا اے جناب جدید ترین حسبتال ہوئے گا اور مفت علاج ہوئے گا پاکستانی آدھا اندازہ لالو بے شوکت خانم دے وچ جڑا کوئی مریض چلا جاندہ ہے او زمین پلاٹ گڑی حرش ہے وک جاندی ہے تے پھر بھی اوٹھوں جی لاش نکل دیا کیونکہ اوٹھ دو نمبر تندہ ہے نا سارا تندہ ہی جو غلط ہے اوٹھے کینسر دا علاج ہے ہی نہیں اوٹھے صرف پندرہ یا بیٹھنے جیڑے صرف کینسر آستے وہان آستے رکھے نا باقی دے اوٹھے سارا کھاتے ہی خراب ہے اے جی تے میں کہے کئی دفعہ کہا چکے ہیں کہ تسی تحقیق کرو دے تا انو پتہ لگے وے بچوں کی نکل دا ہے اے بہت وڈا ملک دوش مینی دا اڈا اے شوکت خانم تے اے جناب ہسپتال دا نام جڑا ہے اے میاں محمد نواز شریف کینسر ہسپتال ہوئے گا مفت علاج ہوگا جدید ترین دنیا دا اے ہسپتال ہوئے گا اور فری علاج یہ دے چھوئے گا اور اے جدو پتہ لگ دا ہے موری چار سووین ہو تے زہری گالے موری جڑا اوڑ گیا ہے اوڈا انہیں جڑا او ایک خاتہ بنائے ہے کینسر ہسپتال ہوئے گا اوڈا سارا ہر چیز جڑی ہے او ختم ہوگی اور اوڈی جڑی اجارہ دا رہی ہے اور جنہیں کو لٹ مارے اوڈی او ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اور دو ہزار چھبی یعنی کہا دو ہزار چھبی ہے دو ہزار چھبی دیوچ اے ہسپتال جڑا اے مکمل ہو جائے گا اور پاکستانیاں نو اے میں سمجھنا کہ بہت وڈا توفہ ہوئے گا مریم نواز شریف صاحبہ دی طرف ہوں کہ ایک جدید ترین فائیو سٹار ہسپتال کینسر ہسپتال جتے غریب لوگوں دا مفت علاج ہوئے اے کدی ہو سکتا پاکستان دیوچ اے ہو رہے ہیں اور تسی دعا کرنا انشاءاللہ تعالی اے دو ہزار چھبی دیوچ انہیں اپریشن دیوچ آ جانا اللہ دے فضلوکرم دنالت مریم صاحبہ اسی تو انہوں مبارک بات بھی پیش کرنا ہے اور جنہیں کو منصوبے تسی شروع کر دیتے ہیں اے 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 امید ہے کہ تسی اس پنجاب نو بلکل اس طرز دے لے کے چلو گے دنیا دنال لے کے چلو گے جس طریقے دنالت تسی ایک کام کر رہے ہو تو بارل جی ساڑی ہم بہت زیادہ دو آوان تو اے دنال مریم صاحبہ اچھا جی اگلی خبرتیں آجو آسوا بٹو زرداری بلا مقابلہ امن منتخب آسوا بٹو زرداری زرداری صاحب زادی بڑی سیاسی کارکون ماشاء اللہ اور اسی بڑا سرانے بین زیر صاحبہ دی اور تصویر ہے اور ساڑے آس بہت زیادہ عزت ہے آسوا بٹو زرداری صاحبہ دی اور انہا نے سندہ ہلکہ جڑا سی دو سو اینے دو سو ساتھ جیڑی سیٹ زرداری صاحب نے خالی کی تھی ہے جدہوں او صدر پاکستان منتخب ہوئے نے او دے وچ انہا نے اپنے کارگزاتے نامزدگی جمع کروائے سی تو اتھوں اے اج رپورٹ آئی ہے کہ آسوا بٹو زرداری صاحبہ انہیں دو سو ساتھ تے وچ جنہ بلا مقابلہ امن منتخب ہو گئے نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن میں جاری کر دیتا ہے اور میں سمینہ کے خواتین دی نمائندگی اور اس طرح دی خواتین جنہ دے پچھے ایک لمبی جدو جہد ہے لمبی داستان ہے بین زیر پوٹو شہید دی اور ظلفکار علی پوٹو شہید دی اس طرح دی خواتین جیڑی ہیں انہوں دا پارلیمنٹ اچھ آنا پاکستان دی عزت اور وقار دے وچ اضاف ہے اور خواتین آستے بہت زیادہ حچی خبر ہے کیونکہ خواتین دی تداد جیڑی پاکستان دے وچ مردان تو زیادہ ہے تے خواتین انہ خواتین نہیں اگے لے کے جانا ہے جس طرح مریم نواز شریف صاحب پنجاب دے وچ خواتین دا اگے لے کے جاری ہے اس طرح آسوا صاحب آجڑیے نے ساڑی توقع ہے کہ اے زیادہ تو زیادہ حصہ پان اور خواتین خود مختار انہ واسطے نوکنیاں انہ واسطے سارا ساکتہ بڑھے رہے ہیں اے زیادہ ہونا چاہیے رہے تے بارل جی پاردی میں دا حصہ بن گئے آسوا بٹو زرداری اور ساڑے اللہ بہت بہت زیادہ مبارک باد ہوئے تے نیک خواہشات اللہ کرے کہ اے آسوا بٹو زرداری اپنی والدہ دے مشن تے قیم رہن اور پاکستان نو اگے لے کے چلن تے بارل میں جو بائیڈن دا شباز شریف صاحب نو خط تے فتنہ عمرانیہ وڑ گیا جتھو نکلیا سی بہت شکریہ